حسین ایک شخصیت نہیں حسین ایک فکر ہے حسین ایک سوچ ہے حسین ایک چراغ ہے ہم شیعہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے ذکر پہ ہماری اجارہ داری نہیں آپ مجلسے حسین میں آئیں اور یقینا ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ مجلسوں میں ہوتے ہیں یہ خاص ایک قوت ہے جنہیں نہ حسین کی مجلس اچھی لگتی ہے نہ رسول کا ملاد اچھا لگتا ہے انہیں خبر ہے کہ اگر ذکر حسین مٹا دیا جائے گا تو اسی ذکر میں رسالت ہے اسی ذکر میں توحید ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے بلا تفریق مجلسوں میں آئیں لیکن اگر آپ صرف شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے کہ مجلس شیعہ کرواتے ہیں آپ اپنی مجلسوں میں ذکر حسین کا کروائیں ہم آتے ہیں کیونکہ ہمیں مذہبوں سے پیار نہیں ہمیں حسین سے پیار حسین کا ذکر ہندو بھی کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے حسین کا ذکر عیسائی بھی کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے امدل سے حسین میں آیا کہ نے رہ گئی ماتم کی بات کہ آپ کے مذہب کے مولوی آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتے لو میں اتحاد بین مسلمین کا پہلا فارمولہ دے دیتا ہوں امدل سے حسین میں آیا کریں اگر آپ کے مولوی آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتے تو ماتم ہر بندے کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے ماتم ہر بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے اور عشق ہر بندے کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے عشق ہر بندے کے اختیار میں ہے بھی نہیں اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر حسین سے اپنی خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین سے ادا کر رہا ہوں عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا عشق نبی کے صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا مجمع چپ ہو گیا میں دلیل دے دیتا ہوں عشق صحابہ کا اگر ایک ہوتا اہد کے میدان میں جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے اپنا ایک بھی نہیں توڑا تھا صحابی وہ بھی رضی اللہ تھے صحابی وہ بھی قابل قدر تھے جن کے سامنے نبی کا دان زخمی ہو گیا اور نبی اسوں نے ایک بھی نہ توڑا ایک نے دیکھا نہیں اس نے صرف سنا تھا رہتا وہ کرن میں تھا نام اس کا عویز تھا اس نے پتھر اٹھایا پتیس کے پتیس توڑے شریعت روکتی رہی عشق مجبور کرتا رہا شریعت پابندی لگاتی رہی عشق مجبور کرتا رہا پھر چاہیے نبی کو یہ تھا نبی صحابہ سے کہتے عویز کو گرفتار کر کے میری کچہری میں کھڑا کرو میں عویز سے پوچھو میں زندہ تھا تُنہے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا لیکن نبی نے صحابہ سے کہا اور میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں عویز کے چھوپڑے سے یاد امام حسین سب کے ہیں عمدل سے حسین میں آئے مولوی کے چکر میں نہ آنا مولوی روٹی کے چکر میں کیوں دنیا کی مسلمانوں کی کبنیں خراب کر رہے ہیں حضر امام حسین کے ذکر میں ماتم نہیں کر سکتے نہ کرو نہیں ماتم تو گناہ ہوتا ہے مولوی کے سر پہ قرآن رکھے پوچھ گناہ کی طریف کیا ہے ہر فکر میں گناہ کی طریف کی مقدوم سر دو پائی جاتی ہے گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے اور کر کے پچھتایا جاتا ہے ہائے ہائے میرے ساتھ بولو گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور کر کے پچھتایا جاتا ہے جاہلوگر گناہ ماتم ہوتا ہے ہم تو چھپ کے کرتے ہیں ہم تو اشتہار جھبوا کے کرتے ہیں ہم تو گلیوں میں کرتے ہیں ہم تو چوکوں میں کرتے ہیں بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے اس گلی میں نہ کرنا اس چوک میں نہ کرنا ہم کہتے ہیں مصوم کے اس کا ماتم ہے ہم گلیوں میں کرتے ہیں بازاروں میں کرتے ہیں چوکوں میں کرتے ہیں اور مجھے عزتِ حسین کی قسم رہ گئی پشتانے کی بعد میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے نہ اس کا باہ پشتاتا ہے نہ اس کی ماتم ہم اس موت کو شہادہ سمجھیں اصل تکلیف ہی ماتم کی ہے ماتمی ماتم کرتا جو ماتم کر رہا ہے دیکھیں موجہ دیکھیں حسین کے ماتم کا زندہ موجہ دیکھیں قبلہ جو ماتم کر رہا ہے اسے تکلیف نہیں ہو رہے ہونا تو یہ چاہیے جس کا ہاں سینے پر لگ رہا ہے ہائے اس کی نکلیں وہ مطمئن ہیں اسے تکلیف نہیں ہو رہی اور جو روک رہا ہے اسے اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے اس لئے قبلہ خمینی نے کہا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں ماتمی کی ہاتھ پہ ایک بندے نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں سلام کرتا ہوں ماتمی پہ انہوں نے کہا ماتمی کی ہاتھ پہ ماتمی کے ہاتھ پہ گیا قبلہ خمینی صاحب نے کہا میں ماتمی کے ہاتھ پہ سلام اس لئے کرتا ہوں یہ ماتم کے لئے اٹھتا ہے سینے میں بعد میں لگتا ہے یزید کے چہرے میں تماشا پہنے لگتا یہ تماشا ہے یزیدیت کے موں پہ ہمارا زنجیر زنجیر خون کا پرسہ دیتا ہے اچھا جو اپنی چھوڑی اپنے جسم میں مار رہا ہے اسے تکلیف نہیں اسے لوگ پکڑتے ہیں وہ دینی رہا وہ چھوڑنی رہا وہ کہتا ہے کہ میری ابھی ایک رکت باقی ہے ابھی میرے دو سجدے باقی ہیں وہ دینے کے لیے اتیار نہیں چھینے والے چھین رہے جس کی چھوڑی کمر پہ لگ رہی ہے تکلیف اسے نہیں ہو رہی اب بے شک باقی چھپ رہنا لیکن جو ماتمی ہو خون کا پرسہ دے تو میرے ساتھ بولنا ماتمی کی چھوڑی اس کی کمر پہ نہیں لگتی دشمن زہرہ کے کلیچے پہ لگتی ہے یہ چھوڑی بطول کا دشمن کے کلیچے پہ چلتی ہے اور یہ وقت ہے یہ دور ہے کہ ہم اعتراضات دور کریں اہل سنت بھائی مدلسوں میں آتا ہے یہ ایک بین الاقوامی پراپوگنڈے کے تحت مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے اہل سنت بھائیوں کو مدلسوں سے دور کرنے کی ایک فکر ہے نہیں یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں میں ممبر حسین پہ ہوں مہمان ہوں تمہارا شیعہ مذہبِ قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں علمِ عباس سے بڑی زمانت کوئی نہیں میں قرآن کی قسم دیتا ہوں علمِ عباس کی زمانت دیتا ہوں تم ہم سے یہ کہتے ہیں آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے لو میں ممبر حسین پہ آج کھاریاں کے اسے جمعِ غفیر میں میں ابتدا کرتا ہوں اگر آپ ہم سے صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں آپ ہماری مدلسوں میں آئیں آپ ہمیں نام بتائیں کہ آپ کس کی عزت کروانا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے اعتراض کرنا گھر بیٹھ کے کفر کا فتوہ دے دینا صرف مولوی کی تقریر سن کے شیعوں سے دور ہو جانا یا صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ نے کس صحابی کی عزت کروانی ہے آپ اس صحابی کا ہمیں نام بتائیں بتائیں وہ صحابی کا مسلمان ہوا تھا اگری طریقہ ہم آپ کو سنائیں گے لیکن مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہمارا دل کرتا ہے ہم ممبر سے صحابہ کی بات کریں لیکن اگر ہم صحابی کی بات کرتے اگلے دن اعتراض ہو جاتا جی مئیلس میں صحابہ کے نام لیا گئے آپ کو صرف مولوی نے صحابی کا نام بتایا ہمارے پاس پوری طریقے ہیں مولوی نے صرف مسجد میں بیٹھ کے جمعہ کے ختمے میں کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے لہذا کوئی بھی سنی صحابہ شیعہ کی مدلسوں پہ نہ آئے اگر اس مولوی نے دینا تو جمعہ کے ختمے میں محراب کے منبر پہ سر پہ قرآن اس مولوی کے رکھے پوچھو کہ مولوی صحابہ میں شیعہ کی مدلسوں کا بائیکار کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہمیں بتائیں آپ کہتے شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں کبھی آپ بھی ہمیں بتایا کریں کہ رسول کے صحابی حضرت عبوزرگفاری کا قاتل کون تھا کبھی آپ بھی ہمیں بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ کو زندہ گرے میں بھینگنے والا بندہ کون تھا آپ یہ کیوں نہیں بتاتے حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے شہرہ کو دربار سے بھیجنے والے کون تھے ہم غریب سئی ہم سے نہیں ہوتا کاتل بھی رضی اللہ مکتون بھی رضی اللہ جس صحابی کی یہی اعتراض ہم کرتے ہیں آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ حضرت بلال کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ حضرت سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کبھی کسی مولویں حضرت عبوزر غفاری کی کہانی کیوں نہیں چاہتے ہیں تم محجدوں میں حضرت محصر میں تمار کیوں نہیں پڑتے ہیں یہ صحابی نہیں ضروری ہے کہ بندہ یہ ضروری تو نہیں کہ بندہ آپ ہمیں بتائیں ان صحابہ کی تاریخ آپ ان صحابہ کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے اور یہ قوم تک فکر پہنچنی چاہیے یہ قانون پاس کروانے کے چکر میں ہیں جس کے شک نمبر چار میں واضح طور پہ لکھائے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کو برابری کی سطح پہ عزت دی جائے گی اور تین دن پہلے لاہور میں امبیسیڈر ہوتل میں آل شیعہ پارٹیز کانفرنس میں تمام شیعہ جماعتوں نے بغیر کسی اختلاف کے اس بات میں متفق ہو کے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے قانون کو اسمبلی میں پاس نہیں ہونے دیں اگر آپ نے صحابہ اور اہلِ بیعت کو برابری کی سطح پہ عزت دینی تو میں نے اس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کو برابری کی سطح پہ عزت دے پھر ایک قدم اور اٹھائے پھر نماز میں درود جہاں پڑھتے ہو اس درود میں صحابہ کا اور عزوات کا ذکر ساتھ کرو پھر شروع آپ نماز سے کریں ہم مجلسوں میں کرتے ہیں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر نہیں مان سکتے ہیں مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں بچے مروا سکتے ہیں لیکن ہم چودہ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں ہم دشمنِ بطول کی عزت نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے میری قوم سے اپیل ہے یہ اب اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ گھٹ گھٹ کے علی مانے سے بہتر ہے کہ بندہ علی کو چھوڑ دے زمانے سے ڈر رہے ہو حالات سے گھبرا رہے ہو میرے سامنے اکثر لوگوں نے باتیں کرتے ہیں حالات بڑے تبدیل ہو گئے جی آپ کوشش کرنی چاہیے جی کیا کریں علی کو چھوڑ دیں حالات آسان نہیں ہونے حالات آگے اور مشکل ہونے ہیں جس نے چھوڑنا علی کو ابھی چھوڑ دے علی ووٹ نہیں جو گھر جا کے مانگی جائے علی منتوں والا پیر ہے ہی نہیں کہ بندہ منت کرے گا تو علی کو مانے سے چھوڑنا چھوڑ دے قطنی سے غلط فہمی میں نہ رہنا اور نائز خوش فہمی میں رہنا کہ سطر بھی شیعہ آجائے گا وزیر آزم بھی شیعہ آجائے گا وزیر آلہ بھی پھر ہماری مدل سے ہوں گی مدہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو تشمن کے دربار میں کلمہ حق کہنا سیکھو ہم ڈائلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ میں جہاں چاہو ہمارے ساتھ بحث کرو اگر ہم اپنا عقیدہ ثابت نہ کر سکیں پھر ہمیں صرف ہماری زبان بندیاں داخلہ بندیاں اور مقدمیں نہیں پھر ہمیں قتل کرو ہمارا خون معاف جب ہمارا عقیدہ ہمارا موقف مضبوط ہے پھر ڈٹنا ہے ہٹنا نہیں حق مانگا نہیں جاتا یہ پاکستان میں یہ ٹھیکے دار ہیں پاکستان کے نہیں پاکستان کی گلیوں میں ازداری نہیں ہوگی اس کو جی ان جلوسوں کو گلیوں میں نہ نے دیا جائے یہ ہماری اعلی ظرفیہم آج تک چپ تھے اگر تم نے پاکستان میں اجارہ داری دکھانے کی کوشش کی پھر ہم مجلسوں میں تمہیں بتائیں گے اس ملکہ بانی محمد علی جناح اس کا مذہب کیا تھا وہ شیعہ تھا وہ حسینی تھا اور جن جو آج ملک کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ان کے باپ دادا نے بزرگ میری گواہی دیں گے یہ ہسٹری ہے انہوں نے قائدی آزم کو دیواروں پر کافر آزم لکھا تھا ان کے باپ دادا نے قائدی آزم کو کافر آزم کہا اور آج ان کے بیٹے ملک کے ٹھیکے دار بن گئے تمہاری شروع سے عادت ہے وارسوں کو کافر کہنا اور ورسوں پر قبضے کرنا جو سمجھ گئے وہ میرے ساتھ بولے تم نے حضرت ابو طالب کو کافر کیا اور اسلام پر قبضہ کیا پھر ہم تمہیں بتائیں گے محمد علی کا مذہب کیا تھا محمد علی جناح اس کے نام کے ساتھ لفظ جناح کیوں آیا جب بہر بھائی کے ساتھ اس بی بی کا نام فاطمہ تھا بنا بھی چودہ اگرس کو تھا یہ تیری غلط فہمی ہے یہاں طالبان کا نظام آئے گا جس طریقے سے تو طالبان کو محفوظ رستے دے کے انہیں وزیرستان سے نکال کے پنجاب کی گلیوں میں لارہا ہے تو یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہاں طالبان کا نظام آ جائے گا یہاں پر ہم طالبان کو کمین کاہیں بنانے دیں گے یہ تیری غلط فہمی ہے یہاں پر یزید کا نظام چلی نہیں سکتا اس ملک کی چھتوں پر عباس کا عالم ہے اور جہاں عباس کا عالم ہو وہاں یزید دردر کے چلتا ہے وہاں یزید سہم سہم کے چلتا ہے یہ تیری غلط فہمی ہے شاہ اس ملک میں دہشت گردیا پھلا کے طالبان کا نظام لانے والوں یہ ملہ عمر کا افغانستان نہیں محمد علی کا پاکستان ہے کسی بھی صورت میں صرف ہم آج تک اس ملک کی سرحدوں پر امن کے لئے ہم نے پہلا قدم اٹھایا کبلا مخدوم صاحب یہ مدلسوں میں عزازت لینا یہ ہماری عالی ظرفی تھی ورنہ ہمارا اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت حق ہے اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا رہنے والا کوئی بھی باپسی اپنی مذہبی ازادی کا حق رکھتا ہے یہاں پر بہودہ سے بہودہ رسمیں ہوتی ہیں کسی تھانے سے اجازت نہیں اور مدلسے حسین کے لئے بانی امیلس کو تھانے سے لے کے ایس ایس بی کے دفتر کے چکر لگانے پڑے کس وجہ سے ہم کسی کی جگہ پہ حسین کا ذکر نہیں کرواتے ہیں ہم قبضے کی جگہ پہ امام بارگاہ نہیں بناتے ہم نے آئی تک سرکاری پلات پہ عباس کا لم نصب نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حسین کسی کا لیتا نہیں حسین کربلا میں بھی آئے تو پہلے زمین خریدتا ہے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے مدل سے حسین سے ہمیں کوئی بھی مائی کا لال نہیں روک سکتا تمہاری بہت بڑی گلت فہمی ہے مجل سے رکیں گی تم دگنے ہو کے آ جاؤ تم چار گناہ ہو کے آ جاؤ ہمیں تمہاری طریقہ پتا ہے اور تمہیں ہماری طریقہ پتا ہے آج حکومتیں پریشان ہو گئے یادی ہم کیا کریں ہم نے مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن مذاکرات بھی نہیں ہو سکے اگر کسی گلی میں کتا پاگل ہو جائے کتے کو مارا جاتا ہے گلی کے شریفوں کو باہر ہی نکالا جاتا ہے کس طالبان سے مذاکرات کر رہے ہو اس ملکی آرمی پہ حملے انہوں نے کی ہے پولیس پہ حملے انہوں نے کی ہے تیرے مدرس ہیں تیری مجدیں انہوں نے شہید کی آج حکومت ان سے مذاکرات کر رہی ہے ان کے سامنے گھٹنے دیکھ رہی ہے اور ہمیں یہ صرف ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ ڈراما صرف میری قوم کے لیے ہے کہ جب حکومت بے بس ہو جائے تو شیعہ پریشان ہو جائے جب حکومت بے بس ہو گئی ہے پھر ہمیں بھی ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے یہ تیری غلط فہمی ہے مذاکرات تو کر سکتا ہے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں اگر تم سے یہ نہیں سنبھالے جاتے ان مدفی بردہشت کردوں کو تم سے نکل نہیں ڈالی جاتی پھر ایک میدان انہیں بھی دے دو اور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ قرار کے مانے والے کون ہوتے ہیں اور فرار کے مانے والے کون سارا یہ سانحہ پنڈی ایک سازش کے تحت ہو اس کے پیچھے ایک ڈینل اکمامی سازش تھی ورنہ اس ملک میں جب سے یہ پاکستان بنائے حسین کے مات بھی جلوس نکلتے میری تاہید فرمانا میرا زیرک مجموع میری تاہید فرمائے گا کہ بلہ شاہ صاحب یہاں سے لوڈ شیڈنگ کا جلوس نکلے نا لوگ دکانے بند کر دیتے ہیں یہاں سے کوئی بھی جلوس نکلے کاروباری بندوں کو کاروبار کی فکر شرفہ کو اپنے گھروں کی فکر لوگ اپنی سواریہ سرک میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ سامنے سے جلوس ہارا ہے ہمارا نقشان کر دے گا دیکھ میرے قوم کے پر امن ہونے کا ثبوت جب سے یہ ملک بنا ہے حسین کے مات میں پوری پوری رات گلیوں میں چوکوں میں رہتے ہیں دکان دار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے اسے پتہ ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا آج تک کسی دکان کا تعلیٰ بھی نہیں ٹھوٹا ہم مسجدوں کی حافظت بھی کرتے ہیں یہ جو ہم میری قوم پہ الزام میڈیا پہ لگایا جا رہا ہے مسجد پہ حملہ کیا یہ مسجدوں کا تحفظ کرنا تمہیں کہاں سے آیا اس مسجدوں کے تحفظ کی ریت ہمارے پاس ہے تم خانہ کعبہ کو آگ لگانے والوں کی اولاد ہو تم مسجدوں میں گھوڑے باندھنے والوں کے پیروکار ہو اور ہم علی کے ناکر ہیں کتن میں یہ نہیں چاہتا اور نہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں صرف میرا فکر اور میرا پیغام یہ ہے کہ آپ انہیں موقع پہ گھت جاؤ جب پیر علی ہو پھر شرمندگی نہیں ہوتی ایک ہو جاؤ حسین کا واسطہ ایک ہو جاؤ بطول کا واسطہ ایک ہو جاؤ دشمن تمہارے گھر میں پہنچ گیا ہے اور ہم ابھی تک آپس میں ہمیں دھڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اپنی دھڑ بندیاں ختم کرو اپنی تقسیم ختم کرو وقت ہے بطول کے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے کعبے کے چھت سیدان ہونے والی ہے لبیک کہنے کا وقت ہے تم بہت زیادہ ہو کھاریا میں ایک مومن پہ اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے ہزاروں مومن ہیں اپنی طریقہ اٹھا کے دیکھو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں تمہارا ایک چپنی ہوا تھا بڑا زہابیہ علی کا نوکر میں سمیں تمہارا ہاتھوں میں رسیاں پاؤں میں بیڑیاں سامنے کھڑا کیا ہے تخت پہ دشمن کا دربار اور اکیل علی کا نوکر اور جو سزا سنا رہا ہے اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں ہائے 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 اسے کہتے ہیں جلال سزا سنانے والے کے ہونٹ کانپ رہے ہیں اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ موت کا حکم سنایا بڑھے علی کے نوکر نہیں نادے علی پڑھ کے انگڑائی لی ہاتھوں کی رسیاں توڑ کے کہنے کا موت کا وارث تو ہے تو نے اتنی جلدی میرے لکھا دیا موت میں نے زندگی تجھ سے لی تھی آواز گونجی محسم کی درباری چپ ہو گئے حاکم کے چہرے پہ زردی موت کیا گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کروانے لگاؤں تو علی کو چھوڑ دے محسم نے کہا اگر تجھے کوئی کہے کھانا چھوڑ دے پینا چھوڑ دے میرا کھانا علی میرا پینا علی جسم اور روح کا رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے تو میری زبان سے علی نہیں نکال سکتا تو میرے ذہن سے علی نہیں نکال سکتا اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کروانگا محسم نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے تو مجھے قتل نہیں کرے گا تو مجھے سولی سے لٹکائے گا کچھ کہ تجھے پتا میں تجھے سولی سے لٹکاؤں گا محسم نے کہا میں ابھی چھوٹا تھا علی نے کھجور کے پودے کے قریب آگے کہا تھا اس کے ساتھ تجھے میری محبت میں سولی سے بہت جاہل تو آج موت کا حکم دیرے میں تو روز خجور کو پانی دیتا ہوں کبھی یہ بڑی ہوگی کہا مجھے اس کی محبت میں موت آگی اتنا جملہ کہنا تھا آخری جملہ کہہ کے میں ممبر کی بلا مخدوم علی رضا شاہ کے حوالے کرنے لگا اتنا جملہ کہنا تھا حاکم نے دیکھے کہا اچھا تو تمہیں تمہارا علی بتا کے گیا ہے تمہیں سولیوں سے ٹکائے جائے گا تمہیں پانسیاں دی جائیں گی چل بھی ٹھیک ہے میں اپنا پروگرام ملتوی کرتا ہوں میں علی کے فرمان کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میں علی کے فرمان کو جھوٹا کرنے کے لیے وہ تجھے سولی لیلٹ گاؤں گا میں تجھے قتل کرو ہوں گا جب اس نے کہنا میں تجھے قتل کرو ہوں گا اتنا جملہ کہنا تھا یا میں سب نے بڑی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھا تجھ میں اتنی ضرورت میرے علی کو جھوٹا کر دے تجھ میں اتنی ضرورت میرے علی کو جھوٹا کر دے اتنا کہنے کے بعد میں سب نے دیکھے گا میں کوفے والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا تو تمہیں تمہارا علی بتا کے گیا تمہیں قتل کیا جائے گا علی بتا گیا کھجور کے ساتھ سولی سلٹ گیا جائے گا علی اور کیا کیا بتا کے گیا ہے اتنا کہنا تھا یا میں سب نے مسکرہ کہ تو اور برداشت نہیں کر سکتا اسے کہ میں برداشت کروں گا میں سنے اگر سننا چاہتا میرا علی مجھے بتا کر گیا تھا تیرا کاتلیک ناتنے والی کا بیٹا ہوگا تیرا کاتلیک ناتنے والی کا بیٹا ہوگا اتنا چملہ کہا جلدی کرو اسے سونی سے لٹکا دو جلدی کرو اسے بھانسی پہ لٹکا دو ادھر سونی پہ لٹکا نہ الٹا لٹکا ہوا ہے علی کا نوکر اس نے جلا سے کہا اس کی زبان نہیں کٹنی اس نے کہا تھا کہ علی نے کہا تھا اس کی زبان کاٹی جگہ کہ زبان کاٹے بغیر اسے قتل کر دو الٹے لٹکے ہوئے علی کا لوکر میں سب نے کہا آہ کوفے والو میں سب تمہیں جاتے جاتے ایک بیگرام دوں یہ جم مجھے قتل کر رہا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے کھاتے پہ نام کسی اور کا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے وہ فلان کا بیٹا ہے جب ولدیتیں بتانی شروع کی جب حسہ بتانے شروع کی ہے جب نصہ بتانے شروع کی ہے حاکم نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو جلدی کرو اس کی زبان کاٹو میں سے کہا اوہ چاہے لے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا سوچ یہ پیغام یہ نظریہ یہ مر جانا قتل ہو جانا علی کو نہ شوڑنا علی پہ پکے ہو جاؤ جڑ جاؤ علی کے ساتھ بستر پہ ایڑیا رگر کے مرنے سے بہتر ہے بندہ چوک میں علی کی محبت مر جاؤ میرے مولا کا فرمان ہے میں پورے ذمہ داری کے حوالے کے ساتھ سننے والا فرمان میرے مولا نے فرمایا ہمارا اور ماننے والا شہید ہوگا نانا وہ شہید نہیں کہ جو آل محمد کی محبت مر گیا مولا نے فرمایا میرا ہر ماننے والا تلوار سے شہید ہو پانچوے باعت سے جوالا کے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا گا اس نے کہا میرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا لیکن وہ بیماری سے مر گیا آپ نے کہا ہر ماننے والا تلوار سے مرے گا یہ مولا نے فرمایا کیا تو میرے آخری بیٹے کے ظہور پر یقین ہی رکھتا جو اب بیماری سے مر رہے ہیں تب تلوار سے ہوں گے شہادت ہمارا ورشہ ہے ہماری کھٹی میں ہے شہادت ہم نے ہزاروں جنازے اٹھائیں لیکن ہم نے علی نہیں چھوڑا عقیدہ یہ رکھنا پھر دیکھنا بطول عزتیں کتنی دیتی ہے موت عقیدہ صرف اتنا رکھ لو کہ زندگی علی کو دینی ہے اس کی امانت ہے چاہے اس گلی کے چوک میں لے لے چاہے اس گلی کے چوک زندگی علی کو دینی ہے اس زندگی کو چھپانا نہ علی سے بچانا نہ علی سے تم جتنا بھی بچاؤ گے دینی تمہیں ہے پھر یہ نہ ہو کہ ملکل موت چھین کے لے یوں نکال کے علی کے قدموں پر رکھو حسین نے اپنا اکبر نہیں بچایا اگر تمہیں یہ مشن نصیب ہوا ہے یہاں پھر عزتداری سے ہٹ جاؤ چھوڑ دو عزتداری کو صرف کربلا کے تماشائیوں کی طرح تماشا دیکھو حسین کی حلمن پہ صدا پہ لبیک نہ کہو ہاں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ حسین نے بھی چراغ بجھایا تھا مان لیا ہے شاید اسی پہ حسین مہربانی کر دے جنت مل جائے گی تم نے حسین کو تم روئے ہو تم نے علین ولیولہ پڑھا ہے تمہیں ملے گی جنت لیکن اگر وہ بہتروں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو حسین کا جون آج بھی زندہ ہے حسین کا زہر آج بھی زندہ ہے ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا چاہتے ہو پھر صدا پہ لبیکہ ہو اور کرولہ پہنچو اس مشن اتنا مشکل یہ مشن ہے جس مشن کو تم چلا رہے ہو یہ مشن آسان نہیں ہاں تمہیں آسان مل گیا ہے تمہیں اس لئے آسان لگتا ہے جو باگ دادا کی طریقہ اٹھا کے دیکھو گرد نے کٹوا کے مجلسے ہوئی ہیں بچے مروا کے لوگوں نے قبر حسین کی زیارت کی ہے صرف تمہیں آسان اس لئے لگتا ہے تمہیں گھروں میں مل گیا ہے مشن اتنا مشکل ہے میں ایک قیمت بتانے لگا ہوں اور اسی قیمت میں مصاب ہے اتنا مشکل مشن ہے اس کی قیمت کا نام ہے زینب کی چاہتے ہیں رضا دیئے بہن کی قرآن کا غلاف دیا ہے حسین نے آسان مشن ہے جس کی قیمت سکینہ کے دور ہو جس کی قیمت زینب کی چاہتر ہو تم مجلسوں میں آئے ہو تم رو رہے ہو رکھو سر پہ قرآن دہشت گردی کا خطرہ ہے لیکن تمہیں کوئی پتھر تو نہیں مار رہا تمہارے ساتھ تمہاری بہنیں بیٹیاں مائیں مدلس میں آئی ہیں پردے کے ساتھ اتری بانیاں نے پردے کا انتظام کیا مستورات کو پردے میں پہنچایا مائلس ختم ہوگی تم کنات کے پاس رکھو گے بہن یا بیٹی آئے گی مومن چہرہ پھیرے گا عزت کے ساتھ بیٹی کو لے کے گھر چلے جاؤ گے جس مشن میں آیا مجھے سر پہ قرآن رکھے بتاؤ بیٹیاں بدے ہاتھوں سے لے کی آئے ہیں بہنیں بغیر چادر کے لے کی آئے ہو جو اس مشن کا سب سے بڑا عزتہ دار وارز ہے وہ بغیر چادر کے ماں لے کی آیا تھا قیمت سمجھو اس مشن کی قیمت سمجھو حسین نے تو کربلا میں اللہ رازی کر لیا تھا پھر کیا ضرورت تھی جو بہن کربلا سے چلی یہ صرف تم تک مشن پہنچا کے گئی ہے بی بی نے عزت داری تمہارے حوالے کر کے کہ یو شیئو تمہیں آسانی سے مل گئی ہے میں نے پتھروں کی بارشوں میں حسین کی مجل سے پڑھی یہ ہے ہم بے ادراز اکثر ہمارے لوگ کر دیتے ہیں زاکرین سخت مسائب پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا کون کیا پڑھتے ہیں لیکن قبلہ مقدوم سمجھے بی بی کی چادر کی قسم ہم وہ مسائب تو پڑھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے اگر وہ پڑھا جائے یا پڑھنے والا مر جائے یا سننے والا مر جائے آج تک ہم تمہیں یہی بتاتے رہے پتھروں کی بارش ہوئی ہے مجھے بی بی زینب کے برکے کی قسم کتاب میں لکھے صرف پتھروں کی بارش نہیں جس کے ہاتھ میں آگ تھی اس نے آگ بھینکی جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن بھینکا شام سے بی بی گزر گئی چھے مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا ہے اس نے شام کی گلیوں میں پھرتے ہوئے شام کی دیواروں پہ خون کے چھینٹے دیکھے اس نے ایک دکاندار سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی جانوروں کو چھتوں پہ زبا کرتے ہو تمہاری گلیاں خون سے بھڑی ہوئی ہیں اللہ جانے کیا سن کے روتے ہو اتنا جملہ کہنا تھا دکاندار کی چیخ نکل گئی اس نے کہا یہ جانوروں کا خون ہے چھے مہینے پہلے کسی غریب کی بہنے ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں ان بے خیرت ماں کے کمینے بچوں نے اتنا عجر رسالہ دیا زخمی ہو کے گئی ہیں وہ بی بیا آسان مشن ہے اگر کسی جلوس پہ حملہ ہو تو زینب کو یاد کرنا بی بی زینب نے برستی آگ میں حسین کا جلوس گزارا ہے برستے پتھروں میں زینب نے حسین کا جلوس گزارا ہے ایک مشن کی اور کیمہ سن لینا آسان مشن نہیں مر جاتی ہماری بہنے بی بی تو شام نہ جاتی ادھر جاتی ہماری بیٹیوں کی چادر زینب بی بی ترہ جوتا بھی بزار میں نہ جاتا عام مستور بزار میں نہیں گئی وہ بی بی بزار میں گئی ہے جس کا عباس بھی حیاء کرتا جب واپس آئی ہے قیمت سننا بس آخری ایک منٹ جب واپس آئی ہے مدینہ بی بی اکثر ذاکرین پر دیتے ہیں کہ بی بی نے آگے کہا سجاد یہ کون سے شہر ہے نا میں نہیں پڑتا عالمہ غیر معلمہ ہیں پتہ ہے مدینہ ہیں ایک جملہ ہے کتاب میں دمت ساکبہ ملکہ کہ بی بی نے آکے کہا سجاد یہ مدینہ ہاں میں یہ مدینہ بی بی لوگ عدی سجاد آج پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا ہے میں نے زندگی میں کبھی مدینہ کی باہر والی دیواریں دیکھی نہیں تھا اٹھائی سے جب کو گئی تھی تو عباس کے پیرے پر گئی تھی بی بی نے روکے کہ سجاد مجھے اتنا بتا دے میرے نانے کی قبر کا آئے وہ سامنے ہے تیرے نانے کا روزہ جو طریق سن کے رونے کیا دی ہو مسائب کی حقیقت سن کے رونے کیا دی بی بی سیدھی آئی قبر رسول پہ روزہ رسول پہ آئی علامہ مجلسی نے بحار کی چوتھی جلد میں بی بی کا نوہ لکھا ہے وہ چار سطرے میں پڑھنے لگاؤں بی بی نے قبر رسول پہ آکے روزہ بے میری آلیہ نے روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا کتاب میں لکھا کیسے آئی لیکن میں غیر سید ہوں میں نہیں پڑھ سکتا اتنا پردے کے ساتھ پردے تا ہوں سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت بس ایک جملہ اور عدب سے سن لینا ایسے قبر رسول پہ آئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا چل کے نہیں آئی روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا علامہ مدل سین بیہار کی چوتھی جلد میں لکھا کھڑی رہی کافی دیر میری مخدومہ روتی رہی میری شہزادی یہ کونیاں روتی رہی بی بی بول نہیں سکی کافی دیر کے بعد بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی سہنب ہوں بی بی نے دوسری سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نماز ہی مارے گئے بی بی نے تیسری سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرا معزن کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹھڑی کھولی کٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتہ نکالا کرتہ نکال کے قبر محمد پہ کھڑی ہوئی رو کے کہتی نانا پہچان یہ اسی حسین کا کرتہ ہے جو تیری ظلفے پکڑا کرتا تھا یہ کہہ کہ بی بی نے کرتہ قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا آخری جملہ مات بھی ماف کر دینا قبر محمد لرزی آواز محمد آئی زینب کرتہ ہدا زینب کرتہ ہدا بی بی رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتہ برداشت نہیں ہوا آدھی رات کو میں اکیلی تری قبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس دکھاؤ تیری بیٹی کا سر زخمی تیری بیٹی کے ہاتھ زخمی تیری زینب کے پاؤں زخمی نانا تری زینب اجڑ گا